موسیقی 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 اس نے اپنی غداری کو بھکتا اب تمہاری باری ہے خداوں کی آگ میں جلو تم مجھے موت سے مت ڈراؤ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا میں تمہیں اتماع قا دیتا ہوں کیا تم اپولون کے سامنے خدای عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی کسی کے پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی ہمارے روم کے خداوں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی لانت ہو روم کے خداوں پر پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر اور لانت ہو روم کی ظالم حکومت پر نہیں نہیں اے میری خدا اے خدا اپولون اس قربانی کو خبول کر میری امی نہیں 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 میری امی ہنن میری بیٹی اے خدا اپولون یہ ہے خداوں سے غدانی کر خدایا میری امی میری قربانی قبول کر اس شرمندہ بندی کو قبول کر الہی میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں تیرے امی تو اس کی حفاظت فرما الہی میرے بتوں کو تیرے لیے تھوڑا ہے امی تو ہی میری مدد فرما میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی وہ ایک بہادر عورت تھی میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں ڈردی ہوں کہ کہیں اسے آپ کی حقیدے کا پتہ نہ چل جائے مجھے دراؤنی خواب نظر آتے ہیں پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے مجھے دھل لگتا ہے مجھے دھل لگتا ہے اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر دالا مگر آپ زندہ ہیں وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا ہمیں دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے میں جوان تھی اور آپ بڑھے ہو گئے تھے لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا میں ڈڑتی ہوں مجھے دھل لگتا ہے سبھال ہوتنے آپ کو ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے خدا آپ نے مباہد بندوں کو کبھی اکینا نہیں چھوڑتا میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہے میرے منجی ہے میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں میں نے روشنی آپ سے دیکھیں امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے حاصل ہے دور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تاہلیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے مجھے تم پہ ناز ہے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے حالانکہ وہ ایسے نہ تھی میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے نہیں اس تصویر کو یہاں سے اٹھا دیں نہیں 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 مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند دیں میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا ہم بہت کم ہیں لہٰذا ہماری تمام تر کوشیح یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے اتفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پورا شوب زمانے میں ترہ ترہ کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسی نے ہم کو ظالم کے اطاعت سے منع نہیں کیا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں خدرت خدا کی ہے وہ جس کو بھی چاہے گا آتا کرے گا پس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے موسیقی بے شک صدمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے نہ الہیم کیا ابراہیم اور نمرود موسیٰ اور فیرون یا عیسیٰ اور حیرود کی طاقت ایک ہے سلام مرد خدا تم پر بھی سلام گینس کیا ایسے مزاج ہیں آلی جناب میکسی میلین کیسے ہی انہوں نے مجھے آپ کے پاس پھیجا ہے آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے جلدہ جلدہ اس جگہ کو چھوڑ دیں یعنی یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے جناب میکسی میلین بغیر سب آپ خبردانہ ہی کرتے جلدی کیجئے کہیں دینا ہو جائے بہت خوب آپ چلیں میں خود ہی آ جاؤں گا پہلے ان لوگوں کو بدہ کرلو ان سے کہ یہ احتیاط جائے ممکنے نگرانی کی جا رہی ہو بھائیو ابھی ابھی ہمیں یہ تلع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے لہٰذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں تین روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور لوگ کی جانے بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دے ہوگا خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا استاد اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کیلئے میں روک جاؤ نہیں تم جاؤ بلشانی کی بات نہیں خدا پہ سر کے موسیقی 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 تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے ادھر سے گزر رہا ہوں موسیقی موسیقی دوبارہ تجھے ہی اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا موسیقی 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 کیا خبر ہمیں تھی آلی جناب جیلیس ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہیں تم سے نہیں کہا تھا کہ دونی اپنے نظر رکھو کہا تو تھا لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا حضور میں پیدل تھا لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا پیدل کیوں جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچیں تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن میرے خیال میں تانگہ شاید میکسی میلین کا تھا میکسی میلین کے گھر پر نظر رکھو دیکھو وہی تانگ ہے یا نہیں جاؤ جاتا ہوں آلی جناب گروف سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے آپ پریشان نہ ہو ابھی بہت وقت ہے معاف کیجئے آلی جناب کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میتھیوز تو میرے قریبی دوست ہوں جو چاہے پوچھو میکسی میلین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہو چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا اور یہ بات تقیانوس بھی جانتا تھا لیکن میکسی میلین کے آنے پر تقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسی میلین ہلن کے قابل نہیں ہے وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ثابت کروں گا میں نے اس کے خلاف ثبوت فرام کی ہے کہ جن کی اطلاع تقیانوس کو دوں گا اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شاہنشاہ ڈرین کو دوں گا جن آپ تقیانوس نے میکسی میلین کو آپ پر فوقیا کیوں دی پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کیسے رسوخ پر میکسی میلین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا ہے اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا ہوں دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا عام ہی ہو سکتا ہے اچھا سہالی جانا چونے ہم کہا جا رہے ہیں گیلیس آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن آمان ہو جائے اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا نہیں میں اکیرا نہیں ہوں مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے چاند کے خاطر فرض کیسے بھولا دوں اجتماع اور لوگوں کو داوہ دینے میں دیر نہیں لے گے گی ابھی بہت بہت پڑا ہوا ہے لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تین دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے احتیاط بھی ضروری ہے خدا بزن کھل گلیس سنو میں کے کے نا چاہتی ہوں کو میں سن رہا ہوں نہیں سن نہیں رہے معلوم نہیں کس دنیا میں ہو مجھے معاف کرنا ہے تھی نہیں چہن شاہ کی آمد کی خبر نے مجھے حیجان زدہ کر دیا ہے کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو سب قراب ہو جائے گا بھی ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر کوئی توجہ دیتے ہیں آتھنے آتھنے تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام اتا کر سکتی ہے اس کے علاوہ میری بہت سی آدھیں تازہ ہو گئی ہیں ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے گویا بھی کل ہی کی بات ہے حراق و عجم کی جنگ کتنی فخر کی بات ہے جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں فال یہ نے پھر دانہ ڈالا ہے میرے خدا چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں قتم ہوگی آتھیں عظیم فتح نزدیک تھی کس قدر مبارک فال تھا کس قدر مبارک فال آتھیں اس کے بعد ایڈرین عظم اور اتمنان کے ساتھ شہر کی جانب چند خدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں پتھا کے ساتھ داخل ہونے دیں پتھا 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 میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو ٹھیک ہے چا کہو کیا کہنا چاہتی ہو تمہارے خیال میں شہر شاہ کس کو اپنا جانشن بنائیں گے مجھے نہیں بتا تم نے کہا تھا کہ شہر شاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں ہیں میرے ذہن سے نہیں مکلتی میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں میرے مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنے نہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانی کے سلے میں تم کو جانشن بنا دے اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پرواز آنا ہے بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کمی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلند پرواز کیوں تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر کسی پر بھی نہیں میرا شک روم کی شورہ کے فیصلے پر ہے میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے لیکن کوئی حرج نہیں اندھیرے میں تیر ہے تم نہیں جانتے دقیانوز کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی تم اس سے دوستی کرو بیویاں شوہروں کے فیصلے پر وہ سر کردار ادا کرتی ہے اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی تمہیں تجویز بری نہیں مطمئن رہو میں اس پر عمل کروں گی آلی جناب جولیس سلام ہو آلی جناب دقیانوز پر جناب جولیس شہر کی کیا خبر سب ٹھیک ہے میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچاتی ہیں